اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب امیدہ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور یہاں پہ میں لگی ہوئی تھی اسفائیاں کرنے بہت جل جلدی سے اور ایسے ویڈیو کو میں نے فاسٹ کیا ہوا تھا اور میں سوچ بھی تکاش کے جتنی تیزی سے کام یہاں پہ ہو رہے ہیں اوریجنل میں ریال لائف میں کبھی ایسے تیزی سے ہونا شروع ہو جانا میجک ہی ہو جائے اور سکون ہی آ جائے لائف میں تو خیر جی یہاں پہ ہماری جو میری میڈ ہے ہلپر وہ نہیں آئی تھی ہمیرا خیر یہ تھا کہ اس نے مجھے صبح سے کال کر دی تھی یہ اس کی اچھی ایک بات ہے اور ایک صرف یہی بات اچھی ہے کہ اس نے مجھے جلدی بتا دیتی ہے پہلے ایسے نہیں تھا دو تین بجے آکے مدب کہتی تھی کہ آج میں نہیں آؤں گی یا میں نے کال کرنی تو اس نے کہنا کہ میں آج نہیں آؤں گی لیکن تب مجھے بہت گساتا تھا کہ پورا دن تو گزر گئے اب تم بتا رہی ہو کہ میں نہیں آؤں گی کم اس کم صبح صبح بتا دیا کرو تاکہ جو ہے اپنا کام بدا جلدی سے اس میں اٹھ لے تو خیر میں بچوں کو چھوڑ کے آئی سکول اور میں لگ گئی جی اپنے کام کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے سارا کچھ خودی کرنا ہے اور بچوں کے آنے سے پہلے میں نے کھانا میرا ریڈی کرنا تھا اور شاور لینا تھا کچن صاف کرنا برطن سب کچھ میں نے سب کچھ کرنا تھا بچوں کے کپڑے پریس کرنے تھے تو خیر میں اپنے کام کو لگی بھی تھی تو جی یہ ہے میرا چھوٹا سا گھر بہت پیارا سا مجھے بہت پیارا ہے اپنا گھر کیونکہ جو گھر ہوتا ہے وہ چاہے پرندے ہوں جانور ہوں جا انسان سب کو اپنا گھر بہت پیارا ہوتا ہے دیکھیں نا جو پرندے ہوتا ہے وہ بھی کتنا ایک ایک تن کا جوڑ کے اپنا گھر بناتے ہیں تو پھر اگر ان کا کوئی گھنسلہ توڑ دے تو کتنا ان کو دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا بہت گناہ ہے اگر کسی کا گھر توڑا جائے تو میں نے بھی ایسے ہی اپنا گھر تن کے تن کے سے جوڑا ہے اور یہ میرے سے بہتر کوئی بھی نہیں جان سکتا الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اب اپنے گھر میں ہوں الحمدللہ شادی کے جتنے سال تھے وہ سب رینٹ شوز آ رہے تھے ٹھیک ہے اب تک رینٹ پیر ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر دیا اپنے گھر سے نوازا اور اس سے بڑی خوشی میں لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتی اور میں بھی بہت خوش ہوں ہزبن بھی خوش ہے بچے بھی ماشاءاللہ سے خوش ہیں تو خیر جی گھر جو ہوتا ہے نا وہ عورت نے بنانا ہوتا ہے بے شک مر جو ہیں نا انہوں نے ہمیں کماک علاقے دینا ہوتا ہے یہ ان کی سب سے گھر سے رسپانسیبلیٹی ہوتی ہے یہ کہ ہم اس چیز کے لیے اس کو ان کو بلیم کر سکتے ہیں یہاں جی میں خرچہ چاہیے یا جو بھی پیسہ ویرا سب کچھ وہ انہوں نے دینا ہے لیکن باقی ساری زمداری تو لیڈیز کی ہوتی ہے عورتوں کی ہوتی ہے یہ تو ہم لوگ انہیں منیج کرنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے گھر کو لے کے چلتے ہیں سو ہمیں بہت ہی کفایت شیاری کے ساتھ چلنا چاہیے کیونکہ اگر ہم خراب بھی کریں گے تو ہم اپنے ہی خراب کریں گے بہتر ہے مچھے طریقے سے چلے تو یہاں میں میں نے تقریباً ساری سوائیاں کر لی تھی اور یہ جو ہے نچے یہ میرا ساتھ تقریباً چھے سے ساتھ ساتھ ہمان ہے اور یہ اتنا مزے کہنا ابھی تک اس کا کلر خراب نہیں ہوا دوب بارش آندی جو بھی ہو مطلب یہ باہر پڑا ہوتا ہے گیریج میں اسلام علیکم جی گوڈ مارننگ کیسے ہیں سب اور الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ہیں بچوں کو سکول چھوڑ کے آئی تھی اور کام سٹارٹ کا دیا تاسفائیاں کیونکہ اور ابھی میں ایک دم سے جب بھائے لاؤنج میں گئی ہوں میں دیکھا کہ میرالزار اپنا لنچ گھر پہ بھول گئی ہے اب جو ہے ابھی میرا کچن سارا رہتا تھا اور باہر سے میں نے گریج واش کرنا تھا لیکن اب میں سب سے پہلے میرالزار کے لنچ دیکھے ہوں گی اور پھر باپس آگے انشاءاللہ ملتیوں آپ سے اور باقی پھر کچن جو ہے ہمیں سیٹ کروں گی چلیں چلتے ہیں میرالزار کے پاس اس کے لنچ دیکھے ہاتے ہیں اس کو یاد ہی نہیں رہا سو پہ میں دونوں لنچ بائی رکھے ہیں ادن میرال کے ادن زارا نے اپنے بیگ میں ڈال لیا میرال کو خیال ہی نہیں رہا مجھے بھی جلدی میں اسٹا ہم یاد نہیں رہا تو چلیں جی پہلے میرالزار کو لنچ دیکھے ہاتے ہیں اور یہ کھا جا ہے نا یہ بس جمپنگ کر رہا ہے اب دیکھیں گے لے چاہیے اور جب ہی میں آؤں گی تو یہ سوڑی پڑی ہوگی یہ ہی ہوتا ہے جب میں گھر پہ ہوتی ہوں یا بچے گھر پہ ہوتا ہے تب یہ کھیل دی ہوتی ہے اور جیسے ہی جب ہم کہیں جاتے ہیں بائی نکلتے ہیں تو جب آئیں تو یہ سوڑی ہوتی تو چلیں چلتے ہیں ہمیں بہت کفائی چیاری کے ساتھ چلنا سا ہی ہے میں جب میری مطلب پرکٹر لائف میں آئی تھی مجھے بلکل بھی ایکسپیرینس نہیں تھا گھر سنبھالنے کا گھر بنانے کا مطلب کیا چیز کیسے بنانے کیا مجھے یہ تک بھی نہیں بتا تھا یہ جنگ کیلئے میں نے کیا کیا چیز لینے ہیں خیر آہستہ آہستہ ایکسپیرینس ہو گیا اور بلکل اکیلے ہوتی جاتی تھی چیزیں لینے کرنے سے اور بہت 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 سٹرگل کیا میں نے انشاءاللہ جب ابھی کوئی ٹائم ملا تو میں آپ ساتھ شیئر کریں گی اپنی جرنی ساری تو خیر میں نے شروع سے ہی بہت طریقے سے سب کچھ جوس کیا مطلب بہت چیز مطلب بہت طریقے سے کیا تھا اور اپنے گھر کیا ہر چیز سیٹ کی جو جو مجھے ضرورت تھی بچوں کے لئے سب کچھ بہت دبردست پری پلان کیا اور الحمدللہ آج سب کہتے ہیں کہ مطلب اس نے بہت اچھے طریقے سے چلی اور اس نے بہت جلدی مارشاللہ اتنی اچھی سوسائٹی میں اتنی اچھی جگہ پہ اس نے اپنا گھر لے لی اور تب میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں بہت اچھا لگتا ہے مجھے کے لوگ مطلب تعریف کرتے ہیں بے شک اس میں ہسبرنڈ کا ہاتھ ہے ان کے بغیر تو بلکل میں نہیں کر سکتی تھی مطلب کیونکہ فائنینچلی تو انہوں نے کچھ کرنا تھا جو کچھ کرنا تھا لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو ہزبنڈ کافی زیادہ سپورٹ مطلب ہر چیز وہ کرتے ہیں لیکن یہ پھر بھی عورتیں بہت زیادہ خراب کرتے ہیں لیکن میں ہونے اور تو ہیسے نہیں ہوں الحمدلہ اور اس میں ساتھ اپلز ویرا کارٹ کے اوڈیٹس بھیجی تھی لیکن بس ایسی آپ کے باتے ایک ماں وہ ماں سمجھ سکتی ہیں کہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو نہ بھوک نہ لگی ان کو لنچ کم نہ ہو اور چیزیں پھری دوں اور چیزیں بہت سکتی ہیں میں کافی چیزیں ان پر پھریتی جاتی ہیں حالکہ ان کے پاس منی بھی ہوتی چیز بھی لے سکتی ہیں لیکن جب میں نے لانچ بوکس دیکھا میرے دل کو ایسی ہوا اگر میرا آل جا رہ گا تو وہ اب مس کرے گی تو خیر وہ میں دیکھے آگ ہی ہوں اب جب باکی کا کام رہ گیا کچن کا وہ میں کروں گی اور آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا تب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری سب ویڈیوز کو لائک شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے ہر آئند آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اور چلیں جی میں اپنا کچن کا کام کرتی ہوں کا ٹائم تکیبن دس بجنے والے ہیں اور اپنا کام جو ہے وہ جلدی سے کر لیتی ہوں اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کے ساتھ بھی ہیلپر ایسے کرتی ہے کس 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 ہاتھ ایسے ہوتا ہے اور یہ ہمارا سب سے بڑا دکھ ہے جب ہیلپر نہیں آتی چلیں خیر کوئی بات نہیں اپنا گھرہ کبھی کبھی خود بھی کام کرنا چاہیے علاقے میری عادت ہے جب ہیلپر کام کر رہی ہوتی ہے تب بھی اپنا ساتھ ساتھ کام اس کے کرتی رہتی ہوں سب کچھ اس پر ڈپینڈ نہیں کرتی وہ خود بھی کہتی ہے کہ با جی مرے سے زیادہ تو آپ کافی کام کر لیتی ہیں تو میں کہتی ہوں چلیں جی اپنا گھر ہے زائر ہے ساتھ ساتھ کرنا چاہیے بیٹھ کے بس دیکھتے رہو کہ وہ کیا کر رہی اور کیا نہیں اور چلیں میں اب اپنا کام کرلوں کچن کا ساتھ میں میں ملک شیک بنا کر پیوں کیونکہ میں ابھی تک ناشتہ نہیں کیا ابھی میں شیک پیوں گی اور اس کے بعد پھر کام کر کے پھر میں شاور ویڈا لے گی دن میں ناشتہ بناؤں گی تو یہاں پہ کچن میں آنگی تھی کچن کا کام میں نے سٹارٹ کر دی ہے یہ ناشتے والے برتن تھے ہماری میڈال زارہ جیسے آپ کو پتہ ہی ہے چائے انڈا ہو دائی ہو اسے تو بس صرف چائے چائے اس نے پراتھا چائے کے ساتھ ہی کھانا ہوتا ہے اور ادن زارہ جو ہے وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صبح انڈے کے ساتھ بھی کھا لیتی ہے اور ساتھ میں دہی بھی اس کو پسند ہے وہ ناچے سے ماشاءاللہ ناشتہ کر لیتی ہے چاہے وہ بہت کامی بھی تھی ہے کبھی کبھی ہوتا ہے میں خود ہی اس کو صبح بولتی ہوں کہ تھوڑا سا دو تین سے بلے لیا کرو تاکہ سکول میں کبھی آپ کی طبی ہوتا ہے نا ہیڈک ویرا ہونا ہو جائے تو آپ فریش رو ہوگی ٹھیک ہے کبھی کبھی نہ دو تین کھونٹ لے لیتی ہے تو یہاں پہ میں اپنے لیے ملک شیک بنا لی تھی کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ میں کچن کا سارا ڈن کرنے کے بعد ناشتہ ٹھیک کروں گی اپنے لیے بنا لیتنی شیک کیونکہ مجھے بھوکنا تھوڑی تھوڑی فیل ہو رہی تھی لیکن اتنی زیادہ وہ پراتھے والی بھوکنی فیل ہو رہی تھی میں نے اپنے لیے یہاں پہ چار اکیلے تقریباً ڈال گیا اور اس کے ساتھ میں نے صحیح اچھا والا شیک بنا لیا تھا اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ جو ہیں جو میرا ایکسپیرینس ہے میں اس کے اکارڈنگ آپ کو یہ بولوں گی کہ کبھی بھی کبھی بھی لوگوں کی باتوں بنا رہے ہیں جو آپ کا دل کرتا ہے وہ آپ کر لیں ٹھیک ہے لوگ شروع میں آئے باتیں کریں گے آپ کو بولیں گے کہ اس طرح نہیں اس طرح نہیں ہنسیں گے صحیح ہے لیکن اگر جو لوگ جیلس ہوتے وہ ہی آپ کے ہنستے ہیں ٹھیک ہے وہ کبھی بھی آپ کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے اور وہ ہی لوگ جو ہے نا وہ آپ کے جو بلکل قریب ہوگا فار ایکسپل جیسے آپ کے ہزبن ان کو بولیں گے کہ یہ تو ایسے کر رہی ہے یہ ایسے کر رہی ہے یہ غلط کر رہی ہے تاکہ مطلب وہ ڈائریکٹلی تو ہمیں اس چیز سے منع نہیں کر پاتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہماری بات کی اتنی ویلیو نہیں ہے تو یہ ہمارے کہنے پر نہیں مانیں گی ٹھیک ہے وہ ڈائریکٹلی مطلب ادھر سے کہلوا کے ہمیں وہ کروانا چاہتے ہیں کہ ہاں جی یہ اس طریقے سے جو ہے نا اس کو ہم منع کرواتے ہیں مطلب یہ وہ کام بھی نہیں کرے گی اور اس طرح سے ٹھیک ہے آپ اگر کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اچھا کر رہے ہیں یہ برا ٹھیک ہے کوئی بھی انسان جو ہے نا دوسرا وہ جج نہیں کر سکتا ہاں لوگ جو ہے نا انگلی اٹھانے کے لئے سب سے پہلے آگے ہوتے ہیں کہ ہاں چیز تم نے ایسے کیا تم نے ایسے کیا اور جب اگر آپ کسی بری کنڈیشن میں تو تب کوئی بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا یا آپ کو پوچھے گا نہیں کہ آپ کیسی ہو یا آپ کو کیا چیز کی ضرورت ہے یا پھر آپ مطلب برے حالات میں کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا لیکن اگر آپ خوش ہو اچھے طریقے سے سب کو چل رہینا تو پھر آپ کو انٹرفیئر آپ کی لائف میں کرنے کے لئے ہر کوئی پیج پیج ہوگا تو اس لئے جو ہے نا جو آپ کے دل کو اچھا لگتا ہے بس آپ وہ کر جائیں کسی باتوں کا کوئی جو ہے نا ٹینشن لے کیونکہ ٹینشن لے لے میری لائف کو جو ایکسپیرنس میں نے تقریبا آٹھ نو سال ایسے گزار دی ہیں کہ لوگوں کی باتوں کے لئے کہ یہ بھی نہیں کرنا وہ بھی نہیں کرنا لوگ ایسے نہ کہہ دیں ایسے نہ کہہ دیں لیکن اگر ان چیزوں کی ٹینشن لینے کے بعد بھی وہ کام اگر ہم نہیں کرتے تب بھی لوگ جو ہے نا میں نہیں چھوڑتے لوگ اپنی تانے دینے میں اپنی جو ہے نا تیر کشی کرنے میں مطلب نہیں پیچھے رہتے وہ لازمی جو ہے نا ہم میں کریٹی سائز کرتے ہی کرتے ہیں اس لئے میرا تو کہنا یہ ہی ہے کہ اگر لوگوں نے باتیں کرنی ہے تو ٹھیک ہے آپ جس کام پر وہ باتیں کر رہے ہیں اگر آپ نے کیا ہی نہیں ہے اور اس پر وہ باتیں کر رہے ہیں تو بہتر آپ وہ کام کر لو ٹھیک ہے کیونکہ باتیں تو سننی سننی ہے اور بہتر ہے کہ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور اب میں نے اب یہ سٹارٹ کر دیا الحمدلہ الحمدلہ میں بہت تینشن میں مطلب بہت زیادہ سٹریس میں رہتی تھی ٹھیک ہے میری ہیلتھ اتنی حراب تھی مطلب سب لوگ مجھ کہتا تھے کہ تم مطلب اب تینشن بھی نہیں ہے تمہیں کھانا بھی نہ کسی چیز کی گھمی لیکن پھر بھی تم ٹھیک کیوں نہیں ہو پا رہی اور وہ اس کا سیکرٹ مجھے ابھی پتا چلا ہے مطلب میں کسی کی کوئی بات چنتی تھی تمہیں اس کو اپنے اوپر بہت زیادہ لیتی تھی میں کوئی ٹینشن ہو نہیں میں نے چار پانک دن تقریباً میں نے کھانا ہی نہیں کھانا میں نے کھانا ہی چھوڑ دینا ٹھیک ہے وہ میں اپنے آپ کو عذیت دیتی تھی لیکن دوسرے خوش ہوتے تھے دوسروں کو تو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑا ہوتا تھا اگر کچھ فرق پڑتا تھا تو مجھے پڑتا تھا میری ہیلتھ پر پڑتا تھا یا پھر میرے بچوں پر پڑتا تھا کیونکہ میں ٹینشن میں سٹریس میں ہوتی تھی تو گھر کا محول سٹریس میں آ جاتا تھا کیونکہ جب ماں ایک فریش نہیں نہ ہوتی تو بچے آٹومیٹیکلی مطلب اس کو بہت زیادہ فیل کرتے ہیں بچے کہتے ہیں کہ ماما فریش کیوں نہیں تو پھر ان کا بھی جو ہے وہ اسی طرح ہو جاتا ان کے دن اچھا نہیں گزار تو خیر اب میں نے تو یہی سیکھا اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں سب سے مین جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اس چینل بنانے کے پیچھے اور مطلب چینل اب کانٹینیوسلی ویڈیوز لگانے کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ایک بہت ہی سیشل بندہ جس نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا اور وہ ہیں راشدہ مالک وہ کوئی اتنی اچھی ہیں یقین جانے بے شک وہ بہت ایک سیلیبریٹی ہیں یا پھر بہت زیادہ ماشاءاللہ وہ پاپو لے رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ ایک اتنی اچھی بہن ہے میں کہتی ہوں جب وہ میرے پاس بیٹھی ہے میں جب ادھر گئی ہوں ہم ساتھ ہوتے ہیں تو وہ مجھے اتنا گائیڈ کرتی اور اتنا مجھے موٹیویٹ کرتی ہے اور وہ مجھے کہتی ہے کہ چھوڑ دو بس لوگوں کی باتیں ٹھیک ہے تم اپنا کرو تم ٹینشن نہ لیا کرو وہ مجھے ہر طریقے سے گائیڈ کرتی ہے اور اس طریقے سے کرتی ہے کہ جیسے میں ان کی چھوٹی سسٹر ہوں اور یقین جانے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ کتنے اچھی طریقے سے مجھے گائیڈ کرتی ہیں اور الحمدلہ ان کی ہر بات جانا وہ میرے پر اثر کرتی ہے اور میں دل کرتا ہے کہ ہاں وہ کہہ رہی ہیں تو ٹھیک ہے میں نے یہ کرنا ہے کرنا ہے جی تو فرنس کام میں نے سارے ہتم کر لیا اور ابھی ٹائم ہو گئے بچوں کے سکول کاؤن کو سکول سے لینے جا رہی ہیں اور چھوٹی کا ٹائم ہے اور یہ دونوں جو کیپس ہیں دونوں کی میں ساتھ لے کے جاتی ہوں کیونکہ واپسی بے بہت زیادہ دھوپ ہوتی ہے اور بچے یہ پہن لیتے ہیں باقی ابھی ٹائم ہوگے ایک بج گیا اور اے 1.15 میں چھوٹی ہوتی ہے تو میں پہلے ہی نکل جاتی ہوں کیونکہ اس ٹائم کافی رش ہوتا ہے تو دس منٹ پہلے ہی نکل جاتی ہوں تو چلے میں بچوں کے لے کے اور واپس آکے میں نے ان کے لیے بنایا کریم دودھ اور اس کے بھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی او یہ دیکھیں باہر کتی زہادہ دھوپ ہے تیز والی لیکن بہت مشکل ہے جانا لیکن کیا کریں مجبوری ہے جانا چلے جی چلتے ہیں چلے 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 اور جی گھر آتے ہی فوراں سے میں نے بچوں کے لیے دودھ بنانا سٹارٹ کر دیا اور یہ میرے بچوں کا موسٹ فیورٹ دودھ ہے ٹھیک ہے یہ میں بناتی ہوں لازمی دن میں ایک بار تو مست بناتی ہوں ایک بار ملک شک بنا کے دیتی ہوں بچوں کو ایک بار یہ والا دودھ ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے میں نے ایڈ کی تھی ٹیٹر پیکی کریم اور اس میں میں نے شوگر ایڈ کر دی تھی تھوڑا سا اس کو بیٹ کیا میں نے بلینڈ کیا اور اس کے اندر میں نے جامشیری ایڈ کر دی اس کو پھر تھوڑا سا میں بلینڈ کر کے اندر دودھ ڈالا اور واہ 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 کتنا مزے کا بناتا آپ لوگ یہ ٹرائے مست کریئے گا اور جب وہ اچھے سے یک جان ہو گئے تو اس میں جباکی کا دودھ آنا وہ میں نے ڈال دیا اور ایک بار پھر سے اس کو میں نے بلینڈ کر دیا تا کہ یہ اچھے سے صحیح مکس ہو جائے اور اتنا کمال کے یہ دودھ بنتا ہے ایک تفہہ مست ٹرائے کریئے گا اور میرے ساتھ لازمی شیئر کریئے گا کہ یہ آپ کو کیسا لگا تو بات مجھے پھر خیال آیا کہ آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ جب بھی کسی کو اگر آپ نے بولنا ہونا کہ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی اسپیشلی اپنے گھر میں مطلب دوسرے کسی اور انون بندے کو تم کہا ہی نہیں سکتے ہیں اگر کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی تو اس کو طریقے سے بولیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے کس طریقے سے کریں اگر ضد میں بولیں کہ یہ تم نے نہیں کرنا تو پھر اس کا بھی دل کرتا ہے کہ بھی بس اب یہ یہ اس نے زبردستی بولا اب تو میں نے کرنا ہی کرنا ایسی بات ہے بچوں کے لیے بھی بچوں کو بھی آرام پیار سے بولیں آرام سے کہ بیٹا یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو وہ فوراں سے مان جاتے ہیں میں نے یہ observe کیا ہے میرال مان جاتے ہیں میرال کو تھوڑا پیار سے بولوں تو وہ مان جاتے ہیں لیکن پہلے ایسے نہیں تھا اس کو اسے سے بولوں اس نے وہی کام کرنا ہوتا ہے کہ یہ ماما نے منع کیا اب تو میں نے کرنا ہوں اسے میں کیوں بولا ہے تو ماشاءاللہ اب اس کو پیار سے بولتے ہیں وہ مان جاتے ہیں اور یہ بچوں کے لیے دودھ ایڈی ہو گیا تھا ماشاءاللہ ہیلو بچوں دودھ پیئیں assessor انسان دودھ پیچ کاری بہت نینج ایڈیلو بچوں بس خود دودھ پی کے مرے بیٹوں نے شوور لینا ہے کپڑے چینج کرنا ہے ٹھیک ہے اور میں اس گلاس میں پی رہوں کیونکہ مجھے سکون نہیں تھا جب تک میں اس گلاس میں نہ پیمی سٹیل کے گلاس میں اچھا تو اب یہاں میں بچوں کو کھانا دے دیا تھا اور انہوں نے اکیڈمی جانا تھا اور اکیڈمی کے لیے میں نے ان کے لیے چپس بنا رہی تھی تو خیر یہ تھی آج کی ویڈیو اور اس ویڈیو کے تیو میں میں آپ پی راشتہ کو بہت 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 تینکس بولنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے اچھے سے گائیڈ کیا اچھے خامل کس اچھا یوں میں نے اچھے بہت بہت بھی گا اچھے بہت بہت بڑتے ہیں دنیا کس طوال کھ کر چاہیڈ م인데 ہوں ٹھیک ہے جیسے میں اگرادہ کاری ایک ایک ہڈی ایگر ہے کہ انها یہ لیکن ساتھ ہے اور ساتھ اسے لنچ باکس کا ہے اور ادل میرے میں نے باطل میں بہر ہی اگر بہر گیا اوکی آجم چلنن جی میں اچھوڑ کے آٹھی ہوں ماڈ زیادی بچوں کو چھوڑ آئیوں اکیڈمی اور اب میں اپنے لگے چاہے بناوں گی اور آرام سے بیٹھ کے پیوں گی ساتھ میں ویڈیو ایڈیٹ کروں گی جی تو فرینڈز یہ تھی میری مارننگ سے ایمننگ تک کی روٹین امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کردیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں میلوں گی انشاءاللہ میں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ